بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پچھلے ہفتے ایک شب خون مارنے کی کوشش کی گئی بیسے تو یہ آٹھ فروری کے بعد یہ فارم سنتالیس کی پیداوار یہ جو ناجائز حکومت یہ عوام کی مسترد ہوئی حکومت یہ سارے ہارے ہوئے لوگ جس طرح سے اس ریاست پر مسلط کیے گئے جس طرح سے سارا سیٹوں والوں کو بزارت عظمہ دی گئی جس طرح سے ان کو وزیر خزانہ دیا گیا باہر سے امپورٹرٹ جس طرح سے وزیر داخلہ یا کسی اور کا دیا گیا انہیں جس طرح سے اس ملک پر قبضہ کیا گیا وہ اس کی پترین مثال آپ پچھلے ہفتے میں دیکھیں کہ ایک قاضی فائد عیسیٰ ایک شخص واحد کو مسلط کرنے کے لیے انہوں نے آئینی طرح میم کا ایک پورا ڈراما رچایا اور پورے ایک ہفتے قوم کو ہجانی قیفیت پر رکھا اوہ قاضی فائد عیسیٰ تو مجھے سردار نہیں مانتا سردار لطیب کو سا نہیں مانتا اوہ میں تجھے قاضی فائد عیسیٰ نہیں مانتا تو مجھے سردار نہیں مانتا میں تجھے چیف جسٹس اور پاکستان نہیں مانتا تو عمران خان کے خلاف سارے فیصلے کر رہا ہے ہم تجھے یہ نہیں بننے دیں گے جو تو آئینی آئینی عدالت کا چیز سردار چیف جسٹس بننے کی کوشش کر رہا ہے جو تو تین سال ایکسٹینشن لے رہا ہے یہ قوم تجھے مسترد کرتی ہے پھر دیکھئے ذرا یہ ڈراما دیکھئے کہ جب ان کا یہ چوبیس بھی ترمیم نہیں منظور کروا سکے تو انہوں نے ایک آرڈننس کے ذریعے ایک آرڈننس کے ذریعے کل کے دن ہی ایک دن میں ایک دن میں انہوں نے ایک دن میں کابینہ سے آرڈننس بنظور کروایا اور اسی شام کو اسی شام کو صدر سے انہوں نے اپروف کروایا اور اسی دن قاضی فائز عیسا چیف جسٹس نے منیب اختر کو ہٹا کر اور اپنا جو ہے امین الدین کو بنا دیا یہ ایک بدنیتی ہے تاکہ بینچ اپنی مرضی کے بنائے جا سکے اپنی مرضی کے منپسند فیصلے لیے جا سکے پاکستان تحریک انصاف اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں اور انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ مضاحمت کریں گے میں آج دکھا دینا چاہتا ہوں میں اسی حلقے سے انہیں جیتا ہوں اور آپ نے جیتا ہے مجھے اس حلقوں سے شہباز شریف کیا رہا ہے نواز شریف کیا رہا ہے ڈاکٹر یاسمین جیتی ہے جو بار بار کہتا ہے کوئی شام ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کیا یہ ووٹ کو عزت دیتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ پونے دو لاٹھ ووٹوں سے جیتا ہوا ہے آٹھ ہزار ووٹ والے کو جیتا کے ایمینے بنا دیا ہے اور شرم کرو فارم سنتالیس کی پیداوار شرم کرو اس ملک کو لوٹنا بند کرو اس کا استحصال کرنا بند کرو وگر نہ یاد رکھو یاد رکھو پاکستانی عوام بھی بنگلہ دیش کی طرح تمہیں بھگائے گی اور تمہیں پھر پناہ نہیں ملے گی کوئی ملک تمہیں پناہ نہیں دے گا یاد رکھو اس لیے میں لاہور کو آج مبارک بات دیتا ہوں آؤ دیکھ لو کہ تمام ترپندشوں کے باوجود ایک چوپیز کینٹے بھی آپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا لیکن سلام ہے پاکستان سلام ہے عوام سلام ہے پاکستان کی ریاست سلام ہے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور انشاءاللہ عمران خان کو ہم انشاءاللہ مخلصی دلائیں گے اور عمران خان ڈٹا ہوا ہے وہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہے وہ آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے آپ کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے اس نے نہ ٹیل کرنی ہے اور نہ اس نے ملک چھوڑ کر بھاگنا ہے وہ آپ کے لیے ساری ساری دلائی دلائی دلائے گا اس نے مجھے خود کہا ہے اور بہت مبارک ہو پاکستان عمران خان عمران خان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان زندہ بار